کیا آیا چارج یونیفرم سیویل کورٹ پر دیکھیں مانک دشینت نے ایک شیر لکھا کہ گزب ہے سچ کو سچ کہتے نہیں وہ قرآن و اپنشد اوڑے ہوئے ہیں چڑھاتا پھر رہا ہوں جو چڑھاوے تمہارے نام پر سب بولے ہوئے ہیں پولٹیکل پارٹیز کا ایک سٹینڈرڈ ہو گیا ہے ایک سیدھا سیدھا کہ صحیح بات کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے میں بھی تھوڑی سکچاٹ رکھتے ہیں یہ جو کومن سیویل کورٹ کا مسئلہ ہے یہ بلکل تین سو ستر جیسا ہی ہے امانک جیسے تین سو ستر کے ہم ویرود میں نہیں ہیں کیونکہ جو بپکشی دل تھے ہمارے وہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ تین سو ستر ہٹنا نہیں چاہیے جب ہٹ گیا تو سب کہتے تھے صاحب ہم تین سو ستر کے ہٹنے کے ویرود میں نہیں ہیں طریقے کے ویرود میں ہیں تو ٹھیک اسی طرح اب یہ اگر کہنا ہے کہ ہم تین سو ستر وہاں لاغو ہونا چاہیے تو کیونکہ دیش کی جنتہ کی جو بھاونہ تھی وہ یہ تھی کہ تین سو ستر ہٹنا چاہیے مجھے آج تک اس دیش میں کشمیر کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے کوئی وقتی نہیں ملا پترکاروں سے پیچھے بات کرو کمرے میں تو کہتے تھے بہت اچھی بات ہے ساتھ تین سو ستر ہٹنا چاہیے ایک الگ سے کیوں ہونا چاہیے تو پھر ہم سوال کرتے تھے کہ بھئی نورتھ اسٹ کے کچھ راجیوں کو وشیج درجہ دے رکھا ان کو بھی ہٹا دو تین سو اکتر بھی ہٹا دو تب ہی تو ایک سامان ہو گئے نا تو پرابلم کیا ہے کہ بی جے پی وپکش کی اس کمزوری سے کھیل رہی ہے جیسے تین سو ستر ہے تو آدھے لوگ سامنے کچھ کہتے تھے پیچھے کچھ کہتے تھے اور وہ تین سو ستر ہٹ گیا اب دوسرے پا جاؤ کومن سیویل کورڈ کومن سیویل کورڈ مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی نے یہ جو پاسا فیکا ہے یہ فیکا اس لیے کہ ایک تو ان کو فائدہ ملے گا کہ جو وپکشی دل ہیں ہم سب لوگ ہماری الگ الگ مجبوریاں ہیں کچھ اور ان مجبوریوں کی ہماری الگ الگ سیمائیں ہیں اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے جیسے عام آدمی پارٹی نے ایک اسٹینڈ لے لیا کہ صاحب ہم کومن سیویل کورڈ آئے گا یہ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آپ آسام میں جو وشیس ادکار کچھ چیزیں ہیں ان کا کیا کروگے ناغالینڈ کے ٹرڈیشنز کا کیا کروگے میزورم کا کیا کروگے گوہ کا کیا کروگے اور نہ کول یہ اور بھی ایسی آدیواسی جاتیاں ہیں جن کے جو سوشل کسٹم ہیں ابھی ہمارے بی جے پی کے پربکتہ جی ہیں آر پی سنگھ جی وہ اس کو بتائیں کہ کیا یہ کومن سیویل کورڈ صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے لیے لائے جا رہا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ بتائیں ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی آپ یونیفورم سیویل کورڈ لائ رہے ہیں تو یونیفورم سیویل کورڈ میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ساری شادیاں ایک جیسی ہوں گی کیا سب لوگ جو ہیں ہم ہندو لوگ بھی نکاح شروع کر دیں گے یا مسلمان پھرے شروع کر دیں گے آپ سے ایسی امید نہیں تھی ایک تو پرابلم کیا ہے کہ پوری بات تو سن لو ہم تو آپ کے زہر میں بجے ہوئے تیر جھیلتے ہیں صاحب ہماری تھوڑی سی پشپانجلی تو دلو تو میں آپ سے نہیں میں آرپی سنگھ جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو یونیفورم سیویل کورڈ ہے اس میں کیا چینج کریں گے جہاں تک مجھے دھیان ہے عرض ورن ترپارٹی جی بھی اس کو کریٹ کریں گے کہ سارے دھرموں کے جو پرسنل کوڈ پرسنل لو ہیں وہ لگ بھگ سماپت سے ہیں تو صرف ایک پرسنل لو جو ہے وہ لاغو ہے وہ ہے مسلمانوں کا تو کیا کیول ایک پرسنل لو ان پر اٹیک کرنے کے لیے آپ یہ پورا تماشا کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات وپکشی دلوں کو اب یہ سوچنا چاہیے یا تو انہیں صاف کہنا چاہیے کہ ہم یونیفورم سیویل کورڈ کے خلاف ہیں صاف کہنا چاہیے اور یا کہنا چاہیے کہ اندہ انٹرسٹ آف نیشن دیش کے ہت میں اگر ہو رہا تو ہم ٹھیک ہیں لیکن اس کا مسودہ اس کا پراروپ کیا ہوگا یہ تو سرکار بتائے گی اور بی جے پی بتائے گی جہاں تک سوال ہے ابھی بھاٹی جی بول رہے تھے وہ بڑے اچھی باتیں کر رہے تھے لیکن آپ انہیں بیچ میں بار بار ٹوک رہے تھے اور مجھے ہی پکا یقین ہے کہ جب آر پی سنگھ بولیں گے تو انہیں ہی ٹوکیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ سے ہی امید نہیں آج آپ پھنس گئے اسی لئے آپ انکر کو نشانہ بنا رہے ہیں دیکھئے میرا تو بڑا کلیر ماننا ہے جب بھی کوئی پینلسٹ انکر کو نشانہ بنا ہے سمجھ لیجئے اس کے پاس ترک نہیں بجھے میں آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں میری دس سیکنڈ کی انتیم پنکتی سن لیجئے گا اب میری انتیم پنکتی سن لیجئے گا اس پہلے راونڈ کی کسٹی کی میری آخری لائن تو سن لیجئے گا اگر دیش کے ہتھ میں آپ یونیفرم سیویل کوڈ لاتے ہیں تو ہم اس کا سمرتن کریں گے ہم آدمی پارٹی سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لئے کیا کہیں گے بولیے ہم آدمی پارٹی کی اپنی نیتی ہے اگر انہوں نے کوئی فیصلہ لیا تو انہیں فیصلہ لینے کا دکھا رہے ہیں آپ کی سہیوگی شیف سینا ادھر تھاکرے گھڑ سپورٹ کر رہا ہے اس کے لئے کیا کہیں گے ان کی بھی نیتی ہے ان کی مجبوری ہے سنیے راج نیتی میں فیصلے جب لیے جاتے ہیں تو پرستیتھیوں کو دیکھ کے لیے جاتے ہیں مطلب راج نیتی ایک فیصلہ ہے کیوں نہیں مطلب یہ سماج کا حیث نہیں دیکھ رہے اچھا بی جے پی جو یونیفرم سیویل کوڈ لائ رہی ہے یہ سماج کی حیث میں لائ رہی ہے یہ بھی راج نیتی ایک فیصلہ ہے میں دو تین چیزیں ابھی آ رہا ہوں دانیش قریشی اور آر پی سنگھ